نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالحق رحمانی مہاراش کی راج نتی میں ایک ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس خبر سے اب مہاراش کی راج نتی میں بڑا بھوچال پیدا ہونا لازمی ہے جیہاں اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے سترو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیوین فرنویز نے رشمن تھاکرے کو فون کیا ہے اور اس فون کال کے بعد اب یہ قیاس آ رہا ہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ دیوین فرنویز کے جو قریبی تعلقات ہے وہ شہسینہ کے ساتھ پڑھنے لگے کیونکہ دیوین فرنویز کی لگتار ناراضگی کھل کر کے سامنے آ رہی تھی اور یہ کہا بھی جا رہا تھا سترو کے حوالے سے بتایا بھی جا رہا تھا کہ لگتار دیوین فرنویز کو پارٹی ہائی کمان جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے لیکن اس بیچ بی ایم سی چناؤں سے پہلے اچانک رشمن تھاکری کو فون کرنا کہیں یہ راجریتک کچڑی تو نہیں بند رہی ہے کیا اس طریقے سے اگر دیکھیں ہم تو کہیں شہسینہ دیوین فرنویز کو اپنے پالے میں سادنے کا پلان تو نہیں بنا رہی کیونکہ شہسینہ کو اس بات کا آبھاس ہو گیا ہے کہ مہاراشت میں بی ایم سی چناؤں میں ان کو ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ارکنا شندے گھڑ سے کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اسی کڑی میں انہوں نے شاید دیوین فرنویز کو اپنے پالے میں ملانے کی کوشش کی ہے لیکن دیوین فرنویز کے رشمن تھاکرے کو فون کرنے کے کئی مائنے نکالے جارے ہیں سوٹر بتا رہے ہیں کہ رشمن تھاکرے کو فون کرنے کے بعد مہاراشت کی تمام راجویتی کھال چلو پر وستار سے چرچہ ہویا اور اس چرچہ میں بہت ساری بات ہے نکل کر کے بھی سامنے آئی لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہائی کمان اس پر کس طریقے سے پرتکریا دیتا ہے کیونکہ بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگے گا اس بات کو سننے کے بعد کیونکہ بی جے پی دیوین فرنویز کو مہاراشت میں ایک بڑا چہرہ مانتی ہے اور ہر چناؤں میں ان کو ہی آگے رکھ کر کے چناؤں میں حصہ لیا جاتا ہے بی جے پی کے دوارہ ایسے میں بی جے پی کے اگر خیمے سے دیوین فرنویز کی ویدائی ہوتی ہے یا ان کا موہ بھنگ ہوتا ہے تو پھر بی جے پی کے لیے آنے والے چناؤں میں یہ اچھے سنکیت نہیں ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کے ابراہش میں تھا کرے شہسینہ گھٹ اور ساتھی بھارتی جنتہ پارٹی اس پورے رد عمل پر کس طریقے سے پردکلیا دیتے ہیں اور اپنا ادھیکارک پیان کب تک جاری کرتے ہیں اب تک سوتر کے حوالے سے یہ سارے خبر آ رہی ہے فیلال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائی نیوز کو دھن نواز